بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ اگس برو سموار ہم بات کریں گے دو ہی اہمشوس کے حوالے سے آج پاکستان مسلم لگنون اور حکومتی اتحاد نے عمران خان کے خلاف ایک سازش کی تھی اور عمران خان نے چند گھنٹوں میں وہ سازش ان کی اٹھا کر ان کو دے ماری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ڈیسیجن پاور ہے جو شخص ڈیسیجن پاور اور جو بولڈ ڈیسیجن لے لیتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ رسک ہے یا نہیں ہے اور ڈیسیجن لے لیتا ہے وہی لیڈر ہے مجیب الرحمن شامی نے آج ایک ٹویٹ کیا مجیب الرحمن شامی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو یہ سرپرائز دیا ہے کہ نو کے نو حلقوں میں وہ خود الیکشن لڑیں گے کہتے ہیں یہ اتنا بڑا سرپرائز ہے سیاست میں کہ برسغیر پاک و ہند میں آج تک کسی سیاسی رہنماؤں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ وہ اپنے مخالفین کو ایسا سرپرائز دے اور یہ سرپرائز عمران خان نے ہی دیا ہے تو عمران خان یہ کر سکتا ہے دوسری طرف حکومتی اتحاد کے اہم اتحادی شہباز شریف حکومت کے اہم اتحادی نے رہن جدا کرنے کا فیصلہ آج سنا دیا ہے کل بھی پریس کانفرنس کی اور آج میں ان کی طرف سے آخری وارنگ جاری کی گئی ہے اور جو شہباز شریف حکومت کی کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے اس کی بھی تفصیل میں ایک ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سازر شروع کی گئی اور آج پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب دیا ہے فوج مخالف جو بیانیہ ہے جو مریم نواز کا سوشل میڈیا ونگ ہے اور وہ جو ایک ان کی طرف سے وزیراعظم ہاؤس میں ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو 2015-16 میں بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا بلکل ویسا ہی ان کی طرف سے یہ سارا تماشا کیا گیا اور اب اس پر تحقیقات سامنے آئی ہیں شہباز گل نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے یہ مسلم لیگ نون صرف پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کو اپنے آمنے سامنے کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ مہم ہے جو یہ لوگ اور ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے چلاتا رہا پاکستان تحریک انصاف نے آج تک اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کی اور یہ پہلے وہ تھے جو پروپیگنڈا کرتے رہے شہباز گل نے کہا کہ افواج پاکستان کی رینکس میں تحریک انصاف کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے پہلے صدر پاکستان کے خلاف مہم چلی سترہ سال کے بچے نے غلط ٹویٹ کیا تیس لاکھ فالورز رکھنے والا سلیم صاحب اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ شہداء کے احسانوں کا بدلہ اتار نہیں سکتے ہم یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم اپنے شہداء کی تظلیل کریں گے عمران خان اور تحریک انصاف تگڑی فوج چاہتی ہے اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ہماری فوج کی اہمیت ہے جس راستے پر آج عمران خان کھڑا ہے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز بھی اسی راستے پر شہید ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے فوج کو گالیاں دیں انہیں فوج کے اوپر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نو لی کی قیادت پہلے بھی فوج کو گالیاں دیتی تھی یہ ان کا پرانا شیوہ ہے نواز شریف مریم صفدر جاویل لطیف کے بیانات صاحب کے سامنے ہیں خاجہ آصف نے جو کچھ کہا وہ پوری قوم کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ سٹرٹیجک میڈیا سیل کو عمران خان کی کردار کوشی کا ٹاسک دیا گیا ہے اور یہ ایجنڈے کے تحت ہر چیز کو توڑ مروڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیروکریٹس کی نوکری بچانے کے لیے جالی حکومت بیروکریٹس نوکری بچانے کے لیے حکومت کے عالا کار نہ بنیں جو برے کام میں ملوث ہیں ان کا قانونی طور پر احتساب کیا جائے گا جبکہ ایئر وائی نیوز کی طرف سے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوج مخالف ثابت کرنے کے لیے جو کردار ہیں وہ سامنے آگئے ہیں اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلا جو مسلم لی قنون کا سٹرٹیجک میڈیا سیل تھا جو وزیراعظم ہاؤس میں پہلے بھی مریم نواز نے قائم کیا تھا اب بھی قائم کیا ہے اس کا پہلا کام عمران خان کو فوج مخالف ثابت کرنا ہے اور انہوں نے کہا کہ سانیہ لسبیلہ میں شہید آلہ فوجی افسران کی شادتوں کو لے کر اسی میڈیا سیل کے ذریعے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف نظم مہم شروع کی گئی جبکہ صدر پاکستان کے خلافی فوج کی حالی اشارتوں کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ایئر وائی نیوز نے اپنی ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ سیل عمران خان کو فوج مخالف ثابت کرنے کا کام کر رہا ہے اور بقاعدہ اس حوالے سے ویڈس اپ پر ان کو جو احکامات ملتے ہیں مریم نواز کی طرف سے میڈیا کنسلٹنٹس بھی بھرتی کیے جا رہے ہیں اور اس کام کے لیے مین اسٹری میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں بھی یہ کام ہو چکا ہے اور یہ مریم نواز کی زیر نگرانی پہلے بھی کام کرتا تھا اور آج بھی کام کر رہا ہے اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو فوج مخالف شو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی سادش ہے پاکستان کے خلاف اور عوام پاکستان کے خلاف جبکہ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیرہ اگست کا جلسہ تھا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تیرہ اگست کا جلسہ اناؤنس کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم یہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ تیرہ آگست کی رات اور چودہ آگست کا دن یومِ ازادی بھی وہیں پہ منایا جائے گا اور یہ پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی کہ اچانک تحریک لبیک پاکستان کا ایک جلسہ آنانس کروایا جاتا ہے فیضاباد میں اور یہ ان کا مقصد تھا کہ راول پنڈی فیضاباد اگر بیٹھ جائیں گے ٹیل پی کے لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے پریٹ گراؤنڈ تک پہنچنا بھی مشکل ہوگا اور کہیں ہو سکتا ہے کہ ان دو جماعتوں کے لوگ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جائے اور اس کا فائدہ مسلمنی قنون کو ہوگا اس کا فائدہ حکومتی ادھاد کو ہوگا اگر فوج اور ایک بات آپ یاد رکھئے کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ لڑائی کیوں کروانا چاہتے ہیں یا اس کے لئے یہ سازشیں کیوں کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اس کے بدلے حکومتی ادھاد یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے مخالف ہیں حکومتی ادھاد فوج کو اپنا ادارہ نہیں سمجھتا حکومتی ادھاد فوج کو اپنا نہیں سمجھتا یہی وجہ ہے کہ حکومتی ادھاد یہ چاہتا ہے فوج کا نقصان ہوگا حکومتی ادھاد کو اور مریم نواز کو فائدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا وہ اس کا فائدہ بھی نواز شریف اور مریم نواز کو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے نادان نہ بنیے گا پاکستان کے اور اس کو سمجھ جائیں کہ آپ کا خیرخواہ کون ہے اور آپ کے دشمن کون ہے خدا کے لیے اپنی اناک کے لیے اداروں کو عوام پاکستان کے ساتھ نہ لڑا دیجئے گا کیونکہ اس کا نقصان اب پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کے اداروں کو ہوگا جو لوگ آج نوکریوں پر بیٹھے ہیں جو لوگ آج اہدوں پر بیٹھے انہوں نے چلے جانا ہے ان کے جگہ نئے لوگ آ جائیں گے ادارے ہمیشہ برقرار رہتے ہیں ریاست ہمیشہ برقرار رہتی ہے جماعتیں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں اور وہ ادارہ وہ حکومت وہ سیاسی جماعت جو عوام کا اعتماد ختم کر دے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو خدا کے لیے یہ لڑائی نہ بڑھائی جائے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے عمران خان نے اسی وقت اپنی جو سیاسی کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بلالیا اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ کل رات سے ہی پتا تھا کہ تحریک لبیہ کوئی ایسا کچھ کرنے جا رہی ہے اور انہ سناولہ ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ جماعت تو نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی چھ مہینے پہلے تیاری کرنی اور پھر آ کے ایک جلسہ کرنا ہے عمران خان تو آدھے گھنٹے کے ٹائم پر بھی اگر کہہ دیں تو جس شہر میں کہیں گے وہاں جلسہ شروع ہو جائے گا ہر شہر میں کہیں گے لوگ باہر نکل آئیں گے جلسہ شروع ہو جائے گا عمران خان نے کہا ہم نے اس جلسہ کر لیتے ہیں تحریک لبیک والے ہمارے بھائی ہیں وہ جلسہ کریں فیصل آباد جو ان کا مقصد ہے جس مقصد کے لیے وہ جلسہ یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں کھل کے اپنا احتجاج کریں ہم لہور کر لیتے ہیں اس سے بڑھ کر عوام پاکستان صرف عمران خان کو تکلیف یہ تھی کہ کہیں پاکستانی نہ اپس میں لڑ پڑیں کہیں پاکستان کو نہ نقصان ہو کہیں ریاست کو نہ نقصان ہو کہیں اداروں کو نہ نقصان ہو اور یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان کی درف سے یہ اعلان کیا گیا جو بہت درست فیصلہ تھا اور اس کی وجہ سے اب عمران خان یہ جلسہ لاہور کریں گے لاہور کی تنظیم کو حکم جاری کر دیا ہے اور انتظامات شروع ہو گئے ہیں تیرہ اگست کی رات بھی اور چودہ اگست اتوار کا دن بھی وہاں پر جشن ہوگا یوم ازادی کا اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہاں پر موجود ہوں گے جبکہ دوسری طرف جو اتحادی ہیں اور جو مین اتحادی ہے اس میں امکیوم کی طرف سے کل ایک پریس کانفرنس کی گئی یہ سات سیٹیں ہیں امکیوم کی اور آپ جان کہ یہ تو ایک دو سیٹ پر کھڑے ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ایک دو سیٹ پر کھڑی ہے جس دن عمران خان چاہے گا یہ حکومت گھر چلی جائے گی عمران خان صرف یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو کچھ ٹائم عوام کے مسائل حل کرنے دیے جائیں اور پنجاب میں جو عوام کو ریلیف دے دیا جائے اور اس کے بعد وفا کی حکومت کو گرائیں اسمبلیاں تحلی لوں اور ووٹ آف کانفیڈنس کا بولیں ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گ یا جس طریقے سے یہ سازش کر کے آئیں یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو جائیں اب سیاست جو ان کے ساتھ لگا ہے اس کی سیاست برباد ہو گئی ہے ایم کیوں کی سیاست برباد ہو گئی ہے باقی جو پیپلز پارٹی کی سیاست تو ہے چار ڈیویجن کی سیاست ہے ان کی مسلم لیگ نون پنجاب سے اپنا کبڑا کر کے بیٹھ گئی ہے ٹی ایل پی کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو جمعیت علمہ السلام وہ تو باقی جماعتیں کوئی نہیں نا وہ تو ایک ایک زلے کی جماعتیں ہیں اب ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کل بھی پریس کانفرنس کی رابطہ کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور اس میں بڑے سخت چیزیں حکومت کے سامنے رکھی گئی ہیں اور شہباز شریف کو وار نہیں دی گئی ہے رابطہ کمیٹی نے شہباز شریف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ نے جو سالس ہونے کا اور گارنٹر تھے آپ سندھ حکومت کیونکہ زرداری تو کچھ دینے کو تیاری نہیں ہے زرداری تو سندھ میں اپنے اتحادیوں کو دے وہ چاہتے ہیں سارا کچھ شہباز شریف دے وفاق سے سندھ حکومت سے ایک روپیہ ایک اہدہ کچھ بھی نہیں ہے سندھ وہ کسی صورت دینے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون سے اتنے بڑے بڑے فیصلے کروائے جن فیصلوں نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا لیکن خود چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں ہم کچھ نہ دیں اب شہباز شریف کو کہا جی کہ یا تو آپ سندھ حکومت کے ساتھ جو ہمارے معہدات تھے اس پر بطور سالس اپنا کردار ادا کریں نہیں تو پھر ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں اور ایک ب میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی ہو جائے زرداری سندھ میں اسے کچھ نہیں دے گا زرداری کی موت ہے اگر ہلکہ بندیوں پر زرداری کمپرومائز کر جائے ووٹر لسٹوں پر اگر کمپرومائز کر جائے تو یہ زرداری کی موت ہے اور زرداری جو یہ کہا گیا ہے کہ میرٹ کوٹا سسٹم جو اندرونے سندھ سے لوگوں کو جالی جو ان کے ڈومیسل بنوائے گئے ہیں کراچی میں ان کو نوکریاں دی گئی ہیں یہ موت ہے سارا کچھ اور کراچی اور ہیدر آباد کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے عاصف زرداری ایمکیوم کو نہیں دے گا ایمکیوم کی طرف سے یہ اجلاس ہوا رابطہ کمیٹی کا اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے معاہدوں پر عمل درامت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ہمارے معاملات نہیں چلنے جا رہے وزیر اعظم متحدہ قومی مومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدے کے زامن تھے وہ اس نازک صورتحال میں یا سالسی کا کردار ادا کریں یا ہم آپ سے علاق ہونے ج رہے ہیں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ بلدیاتی ایکٹ عدالتی فیصلے کے مطابق تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا ہلکہ بندیوں کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن جو پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا ہے بترین تصب اور دھاندلی کا مزارہ کیا گیا ہے ساتھ ہلکہ بندیوں پر انہوں نے کہا کہ دہی علاقوں کی خلیج کو کم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تین ماہ سے زائد کرسہ ہو گیا ہے متعدد بار ہم نے ان سے گزارش کی ہے ہماری بات کوئی نہیں سننا جا رہا ایم کیم رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہم پر کارکنان اور عوام کا دباؤ بڑھ رہا ہے عوام چاہتے ہیں کہ ایم کیم اس صورتحال میں کوئی فیصلہ لے اور ہم آپ کو چند دنوں کا ٹائم دے رہے ہیں یا آپ سالسی کا کردار ادا کریں یا ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر جائیں گے اور ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے آپ کو چھوڑنے کے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کارکنان اور عوام کا دباؤ ہے اور ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اور دباؤ کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو چھوڑ دو اور یہ معاملات اور یہ ساتھ سیٹیں جائیں گی تو شہباز شریف تو ویسے فارغ ہو جائیں گے تو یہ ان کا لالچ ہے اور اس لالچ میں ہی اب عاصف زرداری چاہتے ہیں کہ اگر حکومت میں جانا ہی ہے تو کیوں ہم ان کو یہ دیں تاکہ اگلے الیکشن میں تو ہم مینج کر لیں یہ ان کے حالات ہیں اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکری اللہ حافظ پاکستان زندہ باد